اس تکفراللہ آپ یقین کریں گے کہ یہ زمین پہ گھسک گھسک کے یہ بچہ سردی میں شدی میں چالیس پنٹالیس ڈگری سردی ہوتی تھی پاکستان میں یہ بچہ گھسک گھسک کے جاتا تھا اب انشاءاللہ تعالی اس کے پاس اپنی ویلچیر آگئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ خود چلائے گا خدمت خل ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے آئیکن کو پس کریں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیج کو فولو کریں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی ناظرین اللہ پاک اللاک لاک شکر ادا کرتی ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک معذور بچہ ایک ڈسٹریبل بچے کی میں ویڈیو بنا کے گئی تھی جس کا نام فاروق ہے یہ کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں آج میں بہت خوش ہوں اور وہ بھی بڑا خوش ہو رہا ہے کیمرہ کی طرف دیکھ کے بولو کیمرہ کی طرف اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہیں بہت قیمتی ہوتے اس بچے کیا خواب پورا ہو گیا استقفیراللہ آپ یقین کریں گے کہ یہ زمین پہ گھسک گھسک کہ یہ بچہ سردی میں شدید سردی میں چالیس پنتالیس ڈگری سردی ہوتی تھی پاکستان میں یہ بچہ گھسک گھسک کہ جاتا تھا اب انشاءاللہ تعالی اس کے پاس اپنی ویلچئر آگئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ خود چلائے گا اس پر خود کام کرے گا اور یہ میرے پیچھے آپ اکب میں دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے لئے راشن ہے کپڑے ہیں ساتھ ساتھ سلائی مشین ہے ان کی بہنوں کے لئے یہ کپڑے یہ ان کے لئے کپڑے ہیں ان کی فاملی کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ راشن ہے جو باجی سمینہ ہے ہماری باہر ملک سے انہوں نے بھیجی ہے اور یہ سلائی مشین اور یہ دالیں اس دن اس چم رہ گئی تھی میرے ایک بہت اچھی بہن ہے باجی سمینہ باہر ملک سے انہوں نے ان کے لئے مدد کی ہے آپ کو بتا ہے کہ ہم لوگ استغفراللہ بحرون ملک ہر انسان کی مدد کرتے ہیں لیکن ہم اپنے پاکستانی جو اصل معینے میں حق دار ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے اللہ اللہ کی رسول رسول کی آل راتی ہوتی ہے ایسے ڈسٹیبل بچوں کی مدد کرنے میں میں اللہ پاک و حضر ناظر کر کے کہہ رہی ہوں ان کی آس پاس دیوار کوئی نہیں ہے یہ کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں جھاڑیاں درخت یہ بھی لوگوں کی زمین ہیں ان کی بس یہی رہائش ہے جو جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے نہ ان کے پاس واشروع میں یہ ایک کمرہ ہے ماشاء اللہ ان کی جوان بچیاں بھی ہیں کچھ سامنے نہیں آسکتی یہ ایک ہی کمرہ ہے جس کے اندر یہ گزر بسر کرتے ہیں ان کے پاس کپڑے جوتے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کے پاس استغفراللہ یہ کھانے سے قاضر ہیں یہ بچہ معصوم مانگ کے لاتا ہے تو یہ گزارہ کرتے ہیں اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے انہوں نے مدد کی ہے اللہ پاک ان کے بچوں کو ان کو زندگی دے ان کی فیملی کو زندگی دے آئیں ان سے ان کی خوشی کا اظہار پوچھتے ہیں فاروق بھائی تو آج بڑے خوش ہیں یہ کیمرہ میں دکھا رہے ہیں آپ کو حسین کی ری رکھ رہی آئیں ان کی امی سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور یہ ان کو آپ ہٹا دیں بچے گونیچے کریں یہ فاروق بھائی یہ فاروق بھائی کا سوٹ ہے یہ پکڑیں یہ آپ کے بچوں کے سوٹ ہیں یہ آپ کی بیٹیوں کے آپ کے یہ کپڑے ہیں یہ آپ نے ان سب کو چھوٹی بچیوں کو دو دو ایک سوٹ کو دو دو کرنا ہے اور بڑی بچیوں کا بھی اور آئیں ناظرین ان سے ان کی خوشی کا اظہار پوچھتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے باجی ٹھیک ہے یہ خوشی ہوئی ہے آپ کو یہ سب پڑے کے جس نے بیجا ہے نا ان کا نام باجی سمینہ ہے ان کے بطیجوں کے لیے تلہ اور ازیفہ ان بچوں کا نام ہے ناظرین جنہوں نے یہ ویلچئر خاص طور پر دی ہے تلہ اور ازیفہ ان کے لیے آپ نے خصوصا دعا کرنی ہے جیہا دعا ہے خوشی ہوئی ہے کیا پیغام دیں گی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو جنہوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے ان کے لیے کیا کہیں گی دعا باجی کبہ ہوں دعا جنہ نے تنونہ کو دعا ان کے لیے دعا کرنی ہے خصوصا آپ نے نماز میں ٹھیک ہے اللہ پاک ان کے بچوں کو ان کو زندگی دے ازیفہ کو اور اس کے تلہ کو بھی اللہ پاک زندگی دے سکھ صحت دے لنبی زندگی دے جی ازیفہ اور تلہ ناظرین یہ بولی باری ان کو سریکی آتی ہے اردو تو آتی ہے نہیں اور ان کی ماشاءاللہ یہ سلائی مشین ہے آپ نے اپنی بچوں کو ہنر سکھانا ہے ٹھیک ہے اور یہ کپڑے ہیں ان سب کو کپڑے پہنانے ہیں اور ان سب کے لیے انشاءاللہ بیٹا آپ سب نے نماز پڑھنی ہے دعا بھی کرنی ہے ٹھیک ہے ناظرین کچھ بچی ہیں دو بچی ہیں جوان ہیں جو سامنے نہیں آسکتی ہر کسی کے اپنی پرائیویسی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے ان کے مسئلے ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں انت یہ سلائی مشین ہے اللہ کرے گا کہ ان کی بچیاں بہتر روز کریں گی اور یہ راشن بھی آپ کو کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں باقی سارا راشن اس کے اندر ہے یہ اس کے اندر سارا را اللہ تعالی آئیں فاروق بھائی سے ان کی خوشی کا اظہار پوچھتے ہیں اسلام علیکم اور یہ جنہوں نے بھیجا ہے اس کا نام ہے عزائفہ اور طلحہ آپ نے ان کے لئے دعا کرنی ہے کیا کرنی ہے دعا کرنی ہے اللہ پاک ان کو زندگی دے اللہ پاک ان کے ماں باپ کو زندگی دے اللہ پاک ان کے ماں باپ کو زندگی دے اس کے ماں باپ کو بھی اور باجی سمینہ ہے جنہوں نے یہ سب آپ کو دیا ہے ان کے لئے بھی دعا کرنی ہے سمینہ جا دعا کرنی ہے ان کے لئے اللہ پاک ان کے بچوں کو زندگی دے اور انشاءاللہ وہ آپ کے کمرے میں بھی مدد کروائیں گے ناظرین فاروق بھائی ہے نا چھوٹے سے ہیں ان کی زبان کا تھوڑا مسئلہ ہے یہ صحیح بول نہیں پاتا یہ ناظرین میں ان کے لئے سارا سمان لے کے آئی ہوں انہوں نے کہا تھا کہ جوتے بھی مجھے ان کے سائز کا نہیں پتا ان کے بچوں کے کہ میں اب لے آؤں بڑی ہو جائے یا چھوٹی ہو جائے یہ باجی کو پیسے دے رہی ہوں یہ خود ہی لے لیں گی جیلے باجی پیسے آپ نے اپنے بچوں کے لئے جوتے بھی لینی ہے اور خاص ہوسن ان کے لئے دعا کرنی ہے اپنے بچوں کے ناب کی جوتے بھی لینی ہے اور ان کو اچھا کھانا بھی کلانا ہے ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو زندگی دے ناظرین خوشیاں بانٹا کریں خوشیاں دیا کریں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں یہ دیکھیں یہ جب اس میں بیٹھا ہوا ہے کتنا یہ خوش ہو رہا ہے بچہ معصوم سا بچہ ہے کتنا خوش ہے فاروق اللہ پاک اس کو زندگی دے اس کی فیملی کو زندگی دے یہ بڑا خوش ہو رہا ہے آج اس کو بولنا کی طریقہ نہیں آتا اور اللہ پاک یہ سمان ان کو نصیب کریں خدا کے لئے ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اللہ نگے بان